برکس تنظیم کا ایک غیر معمولی اجلاس مشرق وستہ کی جنگ کے تناظر میں بلایا گیا یاد رہے کہ اس تنظیم کا حصہ سعودی عربی ہے جہاں سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے برکس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تو اپنی تقریر میں انہوں نے برکس کے تمام میمبر ممالک سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات فوری طور پر روکتے ہیں اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات روکنے اور اسرائیل پر جنگ بندی کا پریشر ڈالنے کا مطالبہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنی اس تقریر میں کیا کیا لیکن اس کے ساتھ یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکس میں کون سے ممالک شامل ہیں برکس میں برازیل شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت روس اور سعودی عرب بھی شامل ہے لیکن کیا یہ ممالک سعودی عرب کے اس مطالبے کو مانیں گے کیونکہ مغربی دنیا تو پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے جرمنی کی وزیر خارجہ کا بیان شاید محمد بن سلمان کی نظر سے نہ گزرا ہو جہاں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اسرائیل پر یہ زور ڈالیں گے کہ وہ کسی صورت بھی جنگ بندی نہ کرے کیونکہ جنگ بندی کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ہم اسرائیل کے دفاع کو یقینی بنانے تک کسی بھی طرح کی جنگ بندی نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل مکمل طور پر اپنا دفاع کرے ایسے میں مغربی ممالک سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسرائیل کو اپنے اتھیاروں کی برامداد روکیں گے یہ یوں ہی ہے جیسے کسی ایسی خاتون سے امید رکھی جائے کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی جس کے متعلق حکمہ اور ڈاکٹر یہ کہہ چکے ہوں کہ وہ بانچ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں مسلم ممالک کو کیا کرنا ہے اوائی سی اور عرب لیگ کی تنظیم کے وفود اس وقت دنیا بھر کے بڑے ممالک کے دورے تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض دورہ کرنا مضمت کرنا جنگ بندی پر زور دینا ان تمام معاملات سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور عملی دور پر کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ غزہ کے معصوم مسلمانوں کے کل روزے میشر ہاتھ ہمارے گنے بانوں پر نہ ہوں بسورت دیگر یہی سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی بحال کرنا چاہتا تھا اور دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تجارت پہلے سے کر رہے ہیں اور کچھ تجارت کرنا بھی چاہتے ہیں